سدگرود دیوائے نما بھائیو بینو جو بھی سچے من سے پربکن نام یپ لیتا ہے اس کے جیون کی نیا ہر مزدار سے نکل کر سانتی پوروک آگے بڑھنے لگتی ہے نام کی مہمہ ہر یک میں مہان رہی ہے چاہے وہ نام پرحلاد نے لیا ہو چاہے سبرینے، دروپتینے، سدامہ اور تلسیداز جیسے کتنے ہی بھکتوں کے نام کا سہارا لے کر اپنا جیون سفل کر لیا رام چریت مارس میں تلسیداز جی نے رام نام کی بہت مہمہ گائی ہے رام نام سے ہر پرکار کے دکھوں کا انتھ ہو جاتا ہے من کو پرم سانتی پرابت ہوتی ہے رام نام کا جب ایک ایسی اوسری کے سمان ہے جسے اگر سچے من سے کھایا جائے بھاؤ نام جا پا جائے تو سبھی دکھ درد مٹ جاتے ہیں اور کوئی بھی چنتہ نہیں رہتی آج آپ کے سممک رام نام مہمہ کی ایک کتھا سنانے جا رہا ہوں جس سے نام کی مہمہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھونت آیودھیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے اس چینل کو سبکرائب کر دے اور بیل آئیکن عوض دوا دے جس سے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمیں سمیں پر آپ کو ملتے رہیں ایک بار کی بات ہے ایک مہاتمہ جو دن رات پربو رام کا جاب کیا کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے ہر سمیں کیول پربو کا نام لیتے اور یہ جگہ رکھتے نہیں تھے ہمیسا گھوما فیرا کرتے تھے بکچہ میں جو مل جائے وہی پربو کو پرساد مان کے پا لیتے تھے ایک بار وہ مہاتمہ رات تھی کے سمیں رام نام کا جاب کرتے ہوئے کسی گھنے جنگل سے گجر رہے تھے رات تھی ہونے کارن پر مارک بھول گئے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ جیسی رام جی کی مرضی وہ جہاں لے جائیں گے وہیں چلیں گے اور چلتے چلتے وہ گھنے جنگلوں کے بیچوں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دور دیپ مالائیں جگمگاہ رہی ہیں وہ اسیوں چل پڑے سید وہاں کوئی ہو وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک وٹ فرچ کے نیچے بہت سے استری پوروس ناچ رہے ہیں ان کی ہاتھوں میں ترہ ترہ کی وادیانتر ہیں نزدیک سے دیکھنے پر مہاتمہ جی بھاپ گئے کہ وہ لوگ کوئی سامانے نہیں پیتاتمائے ہیں تب ہی ایک پیتاتمہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے راجہ کے پاس لے گئے پیتاتمہ نے مہاتمہ سے کہا تم اس اور کیوں آئی ہو ہماری پجہ آج مدمست ہے تمہیں اس بات کا دھیان نہیں رہا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا ماجینے مسکراتے ہوگا موت کا ڈر اور مجھے جسے جینے کا موہ ہوتا ہے اسے موت کا ڈر ہوتا ہے ہم سادھوں کے لئے تو موت آنند کا ویسے ہے یہ تو دہ پریورتن ہے جو پراربد کرم کے بنا کسی سے نہیں ہو سکتا پیتاتمہ نے مہاتمہ سے پوچھا تم جانتے ہو ہم کون ہیں مہاتمہ جی نے مسکرات کہا میں انمان کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ پیتاتمائے ہیں مہاتمہ کی بات سنکا پیتاتمہ نے کہا یہ اسو میری پتری کی سادھی کی خوشی میں ہو رہا ہے بہت دنوں سے میں اپنی پتری کے لئے اجت ورڈ رہا تھا پاس ہی نگر میں ایک گجرمل نامک سیٹ رہتے ہیں ان کا پتر بہت ہی بیمار ہے کل اس کی مرتی ہونے والی ہے وہاں اپنے برے کرموں کے کاران مرنے کے بعد پریت یونی کو پرابٹ کرے گا تب اسی سے میری پتری کا بیواہ ہوگا یہ سننے کے بعد اسی استان پر ٹہر کے مہاتمہ جی نگر کی یور چل پڑی نگر پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی نگر پہنچ کے مہاتمہ جی نے ایک جکتی سے سیٹ گجرمل کے گھر کا پتہ پوچھا تب اس جکتی نے پتہ بتاتے ہو کہا کہ اس سیٹ کا لڑکا بہت ہی گلت سنگت اور سراب جوہاں کے کاران بہت بیمار ہے اتنا سنکر مہاتمہ جی اس سیٹ کے گھر چل پڑی سیٹ کے گھر پہنچ گئے پھر سیٹ کے پتر کے سرانے جا کے کھڑے ہو گئے اور اس لڑکے کو سمبودت کرتے ہو بولے بیٹا تم میرے ساتھ ساتھ رام رام نام کا جاب کرو تب سیٹ کے پتر نے مہاتمہ جی کے کہے انسوار رام رام کا جب شروع کر دیا اور سام ہونے کے ساتھ ہی اس کی موت ہو گئی مہاتمہ جی پھر وہاں سے پرستان کر گئے رات کو مہاتمہ جی اسی جنگل سے ہو کر گجری اس بار انہوں دیکھا کہ کل راتے کو جو اتصا ہو رہا تھا وہاں سنناٹا پس رہا ہے سبھی پریت آتمایں بہت دکھی اور اداس ہیں یہاں دیکھ کر مہاتمہ جی کچھ اور نکٹ گئے مہاتمہ کو دیکھتے ہی پیتا چلا پڑا ارے مہاتمہ تمہارے کارنہیں آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تم نے اس سیٹھ کے لڑکے کو رام نام کا جب کروا کر مکتی دلا دی اب میری پتری کماری رہ جائے گی مہاتمہ جی بولے کیا صرف ایک بار نام جب لینے سے وہ پریت یونی سے چھوٹ گیا آپ سچ کہتے ہو پریت راج نے کہا ہاں بھائی جو منوس رام نام جب کرتا ہے وہ رام نام جب کے پرتاب سے کبھی ہماری یونی کو پرابت نہیں ہوتا بھگوات نام جب میں نرکود دھارا نہیں سکتی ہے پریت کے دوارا رام نام کا یہ پرتاب سنکر مہاتمہ جی پریماسو بہاتتے ہوئے بھاؤ سمادھی میں لین ہو گئے ان کی آنکھیں کھولی تو وہاں پریت سماد نہیں تھا بال سوری کی سنہری کیلیں وٹ وچ کو سو بھائی مان کر رہی تھی بھائی وینو آپ لو ان دیکھا رام نام کی مہمہ اگم ہے اپار ہے انت سمیہ میں اگر کوئی ویکتی کہ کان میں رام نام پڑ جائے یا اس کے جیوہ سے رام رام نکل جائے تو وہ صدقاتی کو پرابت ہوتا ہے وہ مرتو کے بندھن سے ہمیشہ کے لئے مقت ہو جاتا ہے آپ کو یہ قطعہ کیسی لگی کمنٹ وقت میں جروع بتائیے گا اور ہاں اگر پسند آئی ہو تو پریم سے جہور لکھئے گا جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام